اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام گروپ پراکین کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی دعاوں کو قبول فرمائے قیسر بلوچ صاحب کا اور غالباً اہم عرفان شیخ صاحب کے میسیجز دیکھیں تو سوچا کے ریپلائی کر دوں اہم عرفان شیخ صاحب کو میں نے ابھی خود گروپ میں ایٹ کیا ہے ان کی خواہش پر قیسر بلوچ صاحب غالباً گروپ میں پہلے سے موجود ہیں عرض یہ ہے قیسر بلوچ صاحب آپ نے فرمایا کہ کیشورت ڈیفنس لاہور سے اگر آپریٹ ہو رہی ہے تو اس کا ایویڈنس شیئر کر دیں تو میرے بھائی ایویڈنس سے آپ کا کیا مراد ہے کیا چور چوری کے نشانات چھوڑتا ہے پاکستان میں کتنے ہی لوگ خود سیفر رحمان راجہ اور اس کے کچھ ہڈی خور یوکے کی سمیں استعمال کر رہے ہیں اسٹیشن ورک لکھا ہوتا ہے اس پہ تو اب آپ کو بھی پتا ہے کہ سیفر رحمان تو پاکستان سے باہر جا ہی نہیں سکتا اس کا تو ای سی ایل میں نام ہے اور وہ لاہور میں رہائش پذیر ہے پاکستان میں ہی ہیں تو وہ یوکے کی سم کیسے استعمال کر رہا ہے یوکے کی سم اس کی دو یوکے کے نمبر وہ استعمال کر رہا ہے ایسے اور بھی بے شمار لوگ ہیں جو یوکے کی سم پاکستان میں بیٹھ کے استعمال کرتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ یوکے میں رہائش پذیر ہے جبکہ وہ ہوتا پاکستان میں ہی ہیں اور پاکستان سے ہی فراد کر رہا ہوتا ہے کیشورت کیونکہ راجہ کے بنانے کی اوقات نہیں تھی راجہ کے مالی حالات سے سارے متاثرین واقف ہیں سال ڈیر سال پہلے راجہ صاحب کرائے کے مکان میں رہتے تھے پنڈی میں ایک سال کے اندر راجہ صاحب بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں اپنے ذاتی مکان کے مالک بھی ہو گئے نئی گاڑی بھی لے لی پھر پچھلے تقریباً آٹھ ماہ سے مسلسل دبائی میں مقیم ہیں شہانہ خرچہ ہو رہا ہے تو ایک بندہ جس کی اتنی اوقات نہ ہو وہ یہ سب کیسے کر سکتا ہے تو اتنے سمجھدار تو آپ بھی ہیں کہ یہ سیفر رحمان کی نظرِ انعیت ہے سیفر رحمان کا پیسہ ہے کیشورت بنائی ہی سیفر رحمان نے ہے راجہ کی خواہش پہ اور راجہ کو فرنٹ مین رکھا ہے آل انال بنا کر ویب سائٹ لاہور سے ہی آپریٹ ہو رہی ہے ڈیفینس فیس جی سکس سے راجہ صرف دبائی میں بیٹھ کر اس کو آسسٹ کر رہا ہے اس میں ایویڈنس کی نہیں اکل کی ضرورت ہے دوسری بات یہ کہ اہم عرفان شیخ صاحب نے یہ سکرین شارٹ سیئر کیے ہیں اور ٹیکسٹ میسج بھی کیا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ کیشورت وڈرا دے رہی ہے لاکھوں کی تعداد میں تو میرے بھائی عرفان شیخ اللہ نے آپ کو بھی اکل و شعور سے نوازا ہے تھوڑا سا اس سے کام لیجئے کیا آپ کیشورت کی منیجمنٹ ٹیم کا حصہ ہیں اگر ہیں تو پھر تو آپ وسوخ سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں وڈرا تقسیم ہو رہا ہے جب آپ کیشورت کی منیجمنٹ ٹیم کا حصہ نہیں ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں وڈرا تقسیم ہو رہا ہے ظاہر ہے منیجمنٹ ان کے ہاتھ میں ہے ویب سائٹ ان کے ہاتھ میں ہے وہ جو چاہیں سکرین شارٹس گروپوں میں شیئر کر سکتے ہیں تو آپ آنکھ بن کر کے اس پر یقین کر لیں گے کیا آپ بھول گئے کہ بی فار یو میں کہا جاتا تھا کہ چھے لاکھ متاثرین ہیں پھر مجھ سے میٹنگ میں خود سیف الرحمان نے اعتراف کیا کہ سوہ لاکھ سے زیادہ متاثرین ہیں ہی نہیں باقی ساری آئیڈیز ہم نے خود بنائی ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ بی فار یو میں لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں تو ہمیں بھی جانا چاہیے اور انویسمنٹ کرنی چاہیے اس بات کا سیف الرحمان نے خود مجھ سے اقرار کیا ہے برائے راست بل مشافہ گفتگو میں میٹنگ میں تو اب آپ کیا یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ وہی طریقہ کار دوبارہ اپنایا جا رہا ہے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کیشورت میں وٹرا دینے کے لیے اگر اتنے لاکھوں تعداد میں ان کے پاس پیسہ ہوتا تو آپ کی اقل یہ نہیں کہتی کہ متاثرین کو پھر بغیر انویسمنٹ کے دوبارہ پچیس پرسنٹ مانگے کیوں نہیں اکوموڈیٹ کر رہے پیسہ نہیں ہے ان کے پاس نہ ہی لوگوں نے اتنا کیشورت میں جمع کروایا ہے یہ صرف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ چالیس ہزار ہو گئے تو ایک لاکھ میمبر ہو گئے سب جھوٹ ہے سب فراد ہے اور ان کے ان فرادوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایویڈنسز کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے آپ کو صرف اور صرف راجہ کی اور سیفر رحمان کی ہسٹری کو مت دے نظر رکھنا چاہیے سیفر رحمان نے بی فار یو کے سلسلے میں جتنی بھی باتیں کہیں وہ ساری جھوٹ تھیں سب سے پہلے تو سب کو یہ بتایا گیا کہ ایسی سی پی سے ریجسٹرڈ ہے ایف بی آر سے ریجسٹرڈ ہے وہ بھی جھوٹ تھا بعد میں یہ تک کہا گیا کہ وہ جو ایک کیا نام ہے بینکوں کو ایشو ہوتا ہے میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا اس کو ایگریمنٹ ہوتا ہے ایک اسلامی ایگریمنٹ واللہ عالم کوئی میری رہنمائی کر دے یاد داشت سے وہ لفظ نکل گیا ہے تو ہم نے وہ بھی کیا ہوا ہے پھر فتوے پیش کیے گئے فلانے مفتی فلانے مفتی وہ سارے مفتی جالی تھے اور وہ بی فار یو کے اپنے پیڈ مفتی تھے جن کو صرف اور رحمان پیسہ کھلا کے فتوے لیتا تھا غفار خان نے تو مفتی زائد کے فتوے پر اور مفتی ہونے پر سوال اٹھایا تھا تو مفتی زائد صاحب اس کو مطمئن ہی نہیں کر پائے تھے اور پھر مفتی زائد صاحب نے ننگی ننگی گالیوں سے غفار خان کو نوازا تھا تو یہ تو ان کی ذہنی حالت ہے یہ سارے مفتی بھی جالی ہیں کوئی کسی باقاعدہ مدرسے کا مفتی یا کسی ایسے علمی ادارے سے فارغ تحصیل مفتی نہیں ہے سب جھوٹے فرادے یہ عوام کو بے اقوف بنانے کے لیے ایسے ایسے ہتکنڈے جب سیفر رحمان استعمال کر سکتا ہے تو راجہ تو اس ماملے میں اس کا بھی باپ ہے وہ تو دو چار زفہ جیل بھی جا چکا ہے مختلف کمپنیوں سے فراد کے نتیجے میں پبلک سے فراد کے نتیجے میں شینل کے سلسلے میں پھر اس نے اپنی کوئی ہیلت این ویلت ویب سائیڈ بنا کے عوام کو لوٹا تھا کمپنی بنا کے اس کے نتیجے میں جیل جا چکا ہے بہت ساری ایسی جو ہے اس کی ایکٹیوٹیز منظری عام پر ہیں سیفر رحمان تو اب کیس بھگت رہا ہے جیل بھی جا چکا ہے لیکن راجہ تو اس سے بھی سینئر ہے اس ماملے میں پہلے سے دو چار دفعہ جیل کاٹ چکا ہے اور الزام کیا تھا یہی الزام تھا تو الزام ثابت ہوا تھا جب ہی تو جیل ہوئی تھی اگر بے گناہ ہوتا الزام غلط ہوتا تو پھر جیل تو نہ ہوتی تو آپ لوگ ایویڈنسز نہ مانگا کریں ان دونوں حضرات کی ہسٹری دیکھا کریں ہسٹری دیکھنے سے آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے ساتھ کام کرنا یا کیشورت کو جوائن کرنا آپ کے لئے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے پھر دوسری سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں غلط کام غلط ہوتا ہے جو کام آپ کے پاکستانی حکومت کے متعلقہ اداروں کے قوانین سے متصادم ہو اور آپ اس میں انویسمنٹ کر دیں تو آپ کا کیا خیال ہے ادارے ہنکھ بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ادارے انکوائریز بھی کر رہے ہوتے ہیں اداروں نے اس کو بند بھی کرنا ہوتا ہے خود سیفر رحمان نے کہا تھا یہ نسلوں کا بزنس ہے اور اگر بی فار یو بند بھی ہو گئی تو سات سال تک بی فار یو کے ہر میمبر کو میں بخوبی منافع دے سکتا ہوں اکوموڈیشن نہیں منافع وہ کہاں گیا سیفر رحمان کا وعدہ وہ باتیں بی فار یو جس دن سے بند ہوئی ہے اس کے بعد کیشورت متعرف کرا دیا کہ اب آپس میں ایک دوسرے سے ویڈرال کے سلسلے میں لینڈین کرتے رہو جب کیشورت سے کچھ لوگوں کے پاس جمع ہوتے گئے ڈالر تو پھر وہ کیشورت بھی بند ہو گیا پھر سلسلہ ہی سارا بند ہو گیا تو یہ فرادی نسل قوم ہے راجہ اور سیفر رحمان دونوں آپ لوگ اگر پھر بھی ان کی باتوں میں آکے کیشورت جوہین کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو روکیں گے نہیں نہ میں آپ کو روکوں گا وہ آپ کی اپنی ثواب دیت پر ہے آپ کا اپنا نصیب ہے لیکن جب ہمارے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس کو سمجھانا ہمارا دینی اور ہمارا اخلاقی فریضہ ہے تو ہم وہ فریضہ آدھا کرتے ہیں باقی اس پر عمل کرنا نہ کرنا اس کی اپنی ثواب دیت پر ہے بھئی نفع بھی اس کا نقصان بھی اس کا لیکن بارال جس طرح بی فار یو جیسی سٹرونگ کمپنی اداروں نے بند کر ہی دی تو کیا خیال ہے آپ کا کیشورت کو ادارے بند نہیں کریں گے دیفنیٹلی بند کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر جوائن کریں ادھر کیشورت بند ہو جائے کیونکہ بی فار یو میں بھی جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ لاسٹ میں آنے والوں کی ہے جب ان کو پتا چل گیا تھا سیفر رحمان کو کہ بی فار یو بند ہونے والی ہے تو انہوں نے بڑی تعداد میں جو ہے اس کی مشہوری اور اس کے پبلیسٹی شروع کر دی اور لوگوں نے بے وقوف بن کے جو ہے بہت زیادہ انویسمنٹ کی لاکھوں کروڑوں کی جو انویسمنٹ لوگوں نے کیے وہ تو آخری دور میں کیے جس کا سیفر رحمان کو پتا تھا کہ یہ بند ہونے والی ہے لیکن انہوں نے سوچا کہ جب یہ بند ہوئی رہی ہے تو مزید لوٹ لوں تو یہ لوٹتے چلے گئے تو کیا اب آپ یہ سمجھتے ہیں یا غیب کا حال جانتے ہیں کہ کیشورت سال دو سال پچاس سال چل جائے گی یاد رکھیں نصیب اللہ ہی بناتا ہے اللہ کو ہی غیب کا حال کا علم ہے نہ اس سلسلے میں میں کچھ کہہ سکتا ہوں نہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ ان دونوں فرادیوں کی سابقہ ہسٹری کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں کہ آپ کو کیشورت میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے خدا نہ خواستہ آپ نے کیشورت جوائن کی اور دو مہینے مہینے بعد کیشورت بند ہو گئی تو آپ کی رقم دوسری بار ڈوب جائے گی پہلی دفعہ بی فار یو میں ڈوبی اور دوسری دفعہ کیشورت میں ڈوب جائے گی لہٰذا ان چیزوں سے بچیں یہ آپ کے بیوی بچوں کا حق ہوتا ہے جو آپ ان کمپنیوں میں ان فرادیوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور یقیناً اس کا اللہ تعالی پھر آپ سے روزہ محشر حساب بھی لے گا بہت شکریہ